آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گوست بنانا سکھاؤں گا اور گوست کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈیسٹ ٹاپ دکھاتا ہوں یہ میرا ڈیسٹ ٹاپ ہے اور اس میں دیکھیں کتنی زیادہ اس میں انسٹالیشن ہو چکی ہے تو انسٹالیشن کرتے ہوئے مجھے کافی وقت لگایا پہلے یعنی وینڈو کی پھر اس کے ڈرائیور کیے پھر اپنے ساوٹ ویر کیے پھر ان کے پلاغنگ کیے وہ سب کچھ کر کے اور میرا کافی ٹائم لگ گیا تھا اب مجھے اگر دوبارہ وینڈو کرنی پڑتی ہے تو یا کوئی ایرر آ جاتے کوئی وائرس آ جاتا ہے جس سے وینڈو کی یہ بغیر وہ وائرس ریموم نہیں ہوتا تو مجھے نئے سیرے سے وینڈو کرنی پڑے گی پھر اس میں سارے ڈرائیورز اور اس کی ساری کی ساری انسٹالیشن وہ کرنی پڑے گی اور اس میں میرا سمجھنے ایک دن پورا لگ جائے گا تو اب وہ ٹائم بچانے کے لیے میں اس کا ایک گوس بنا لگا اور گوس جو ہوتا ہے جی کہ یہ سی ڈرائیورز ساری انسٹالیشن سی ڈرائیورز میں کی ہوئی ہے اور گوس سی ڈرائیورز کا بنے گا یعنی اس حالت میں اگر میں اس کو گوس بناتا ہوں اور جب میں گوس دوبارہ واپس چلاوں گا تو میرا جو سی ڈرائیورز میں جس طرح کا ڈیٹا تھا جس طرح کی انسٹالیشن تھی یا سی ڈرائیورز کے اندر میرا جو کچھ کرو اور کوئی اور فائلز بھی تھی وہ ساری کے سارا اسی طرح مجھے مل جائے گا اور ابھی میں یہ بنا رہا ہوں ویڈیو جو یہ ہے او بیس پہ بنا رہا ہوں کمپیوٹر پہ باقی ویڈیو میں بناؤں گا موبائل پہ تو گوس کا یہ تھوڑا سا تارف تھا کیونکہ اس کا بننے میں تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے پھر اگر میرا وائرس آ جاتا ہے کمپیوٹر میں پوزیشن میں لے ہوں گا اور جو تاریخ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی آن جی آج ہے جی چار جنوری اور صبح پانچ بچ کر چھپن منٹ ہو چکے ہیں اور میں اس ٹائم گوس بنانے لگا ہوں پہلے میں نے گوس بنانے تھا لیکن میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بھی بنا لی جائے تو گوس بنانے کے لیے میں نے ابھی جو طریقہ ہے اس کے بہر بھی کافی طریقے حلبت ہے میں نے پھلالے ایک یو ایس بی لگائی ہوئی ہے یہ ہے ایک 32 جی بی کی یو ایس بی اور ایک ساوٹ ویر ہے ڈی ایل سی بوٹ اور یہ ڈی ایل سی بوٹ یہ ساوٹ ویر ہے اور اس کا اگر آپ کو لنک چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو ویٹس ایپ کے ذریعے اس کا لنک سینڈ کر دوں گا آپ آسانی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ڈی ایل سی بوٹ 2023 ہے اس کو میں سب سے پہلے کرتا ہوں اوپن یو ایس بی میں نے لگا لی ہے اور یہ والا آگئے یہ دیکھئے یہ والا جو آئیکن ہے اپلیکیشن اس کو میں پہلے کرتا ہوں رائٹ کلیک اور رائٹ کلیک کر کے اس کا کرتا ہوں رن ایز ایڈمینسٹریٹر تو یہ والی ویڈو اوپن ہو چکی ہے اچھا یہاں جب گوست چلائیں گے تو گوست ہم یہاں سے بنائیں گے وہ بات کی بات ہے سب سے پہلے ہم نے یو ایس بی جو ہے وہ بنانی ہے ایک بوٹ ایبل میں نے یو ایس بی بوٹ ایبل سٹارٹ کر دی تھی اور وہ ڈرائیب بننا بھی شروع ہو گی تھی بوٹ ایبل لیکن دیکھا کہ میری اوپی ایس کی ریکارڈنگ پاز ہوئی ہوئی ہے تو پھر میں نے اپنی یو ایس بی کو دوبارہ فارمٹ کیا اور وہی سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس دفعہ میں نے یہ یو ایس بی کو انتفاہ فارمٹ کر دیا اور اس کا یہ ڈیو ڈرائیب بن گیا ہے تو یہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ یہ والا جو آئیکن ہے اس کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے اور یہ جتنی یو ایس بی لگی ہوں گی جیسے ہی آپ اس پہ کلیک کریں گے جتنی یو ایس بی لگی ہوں گی اس ساری ڈیٹیکٹ کر لے گا تو ابھی جو ہے یہ ایک ہی لگی ہوئی ہے اس کو میں نے ایک دفعہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ میں تھوڑا سا زوم کر گے دکھاتا ہوں اس کو ہم نے ایک دفعہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ آنکھ مار دی اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سیلیکٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ تھوڑے سی اپشن نہیں کچھ اور بھی ہیں آپ نے کچھ بائی ڈیفالٹ میں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ فیٹ 32 کیا ہے نہ انٹی ایف ایس کیا نہ یہ والا کیا ہے جب بائی ڈیفالٹ یہ والا سیلیکٹ ہوا تھا آٹومیٹکلی تو بائی ڈیفالٹ ہم انٹی ایف ایس یو ای ایف آئی اسی کو ہمیں ایک دفعہ کلیک کرتے ہیں اور یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے جی کریئٹ بوٹ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک بوٹ ایپل یو ایس بی بننا شروع ہو جائے گی تو یہ ہم نے اس پر کلیک مارا اور یہ ایف یو چوز ایف کیریئٹ بوٹ ہم پتہ نہیں کیا 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 جو بھی ہے اس کو ہم نے یس کرنا ہے اور یس کرنے کے بعد تھوڑے دیر بعد اپنا جو یہ والا جو ہمارا ٹول تھا ڈی ایل سی بوٹ یہ والا جو بننا شروع ہو جائے گا اس کا یو ایس بی کو یہ بوٹ ایپل بنانا شروع کر دیں گے یہ ابھی یو ایس بی غائب ہوگی ہے لیکن ابھی یہ دوبارہ اپیئر ہو جائے گی یہ جیسے ہی اپیئر ہوتی ہے تو وہاں سے ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اتنی دیر میں میں آپ کو ڈی ایل سی بوٹ کا یہ بھی بتا دوں کہ ڈی ایل سی بوٹ اس میں ہماری کچھ ٹولز بھی مل جاتے ہیں کافی سارے اس میں ڈرائیورز بھی مل جاتے ہیں ڈیٹا ریکاوری کے بھی ٹولز ہیں اس میں اور بلکہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا تھا کہ میں نے ایک کچھ پورا کا پورا ڈیٹا وہ سے ریکاور بھی کر لیا تھا ویسے ایک دفعہ میں کامیاب ہوا تھا اب یہ دیکھیں یہ جو ہے فائلز یہ کافی ہونا شروع ہوگی ہیں یہ کافی فائل شروع ہو چکی ہے اور ہماری یو ایس بی بھی یقیناً یہاں پر اپیئر ہوگی ہے یہ ڈی ایل سی بوٹ اب یہ بن خود بہ خود یہ رین ایم ہوگی ہے اب جتنی دیر میں یہ کافی ہوتی ہے تو اتنی دیر میں میں چلے اور بھی کچھ باتیں کرتے ہیں تو فلم وہ ریکاور ہوگی تھی تو فلمز نہیں بلکہ کافی سارے پوری ایک ڈرائی بوڑ کی تھی تو اس میں سے کافی سارے ٹولز ہیں اس میں یعنی جو ہے ڈی ایل سی بوٹ میں تو ایک میں میں نے ویسے ہی کیا تجربے کے طور پر اور کار کے دیکھا وہ خود بہت کامیاب ہوگیا اور وہ پورے کے پورا ڈرائی بوڑ کا ڈیٹا سارے کا سارا ایز ایٹیز ریکاور بھی ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ اس میں آگے ہم تھوڑا سا اور بھی دیکھتے ہیں یہ کیا اچھا یہ ابھی فائلز ہو رہی ہیں کافی اچھا ایک تو اس میں ڈرائیورز آپ کو مل جائیں گے اور دوسرا اس میں جو منی ونڈو ملے گی منی ونڈو کیا ہوگا وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں منی ونڈو بھی ہے پھر اس میں اچھا گوست کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ گوست ہمارا کمپیوٹر کا سمجھ لیا ہم نے ایک سی ڈرائیب کا ایک بیک اپ بنا لیا ہے اب جب بھی دوبارہ میرا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو بس وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ سالو ہو جائے گا وہ اتنی لمبی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ کیسے ہوگا وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تو فیلال تو بھی ہم چلتے ہیں ایک گوست بناتے ہیں اور یہ پہلے فائل ساری کاپی ہو جائیں اور یو ایس پی آپ نے سولہ جی بی کے لگا لیں تو بہتر ہے سولہ اگر لگا لیں ایسے آٹھ پہ میں نے کبھی کیا آٹھ کی میں نے ایک دفعہ لگائی تھی تو اس کے اوپر نہیں ہوا تھا اور ابھی اس کی پرابٹی چیک کر لیں کہ کتنی جی بی کا اس کا ڈیٹا بنتا ہے تو اتنی دیر میں میں ویڈیو کو میری حال میں پاس کر دیتا ہوں جی تو میں نے بھی وہاں سے دوبارہ ریکارڈنگ لگا دی اپنے پی سی میں اور ابھی یہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ ہو چکا ہے اور جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ ہم کر دیں گے اور یہ بھی تھوڑا سی رائے گا اور یہ ہو گیا جی ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر کہہ رہا کہ میں نے کچھ اور بھی کپی کرنا تھا تو کیا کپی کرنا تھا دیکھتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا جی ابھی بھی ہو رہا ہونے میں یہ اب میں اپنی پوزیشن میں آ چکا ہوں گا پہلے میں نے ریکارڈنگ سٹاپ کر دی تھی اور یہ آ گیا جی کمپلیٹ کمپلیٹ ڈی ایل سی بود یو ایس بی اور یہ میں نے کٹ آگے در مار دیا گوڈ مارتے ہیں جی بلکہ یہ گوڈ مار دی یہ گوڈ ہے گوڈ بے نہیں لگا بھی یہ گوڈ یہ گوڈ اور یہ گوڈ اور اس کو ہم اوکے کرتے ہیں اوکے کر کے ہم اب کیا کرتے ہیں ہم اب اگلا سٹیپ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کافی ساری اچھی چیزیں ہیں تو وہ دھر چلے آگے چل کے بتاتے ہیں جی اب میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اپنے موبائل سے بنا رہا ہوں تو میں سب سے پہلے کرتا ہوں کمپیوٹر کو ری سٹارٹ اور ری سٹارٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو فرسٹ ڈرائیو جو ہے فرسٹ بوٹ کرنا ہے یو ایس بی تو جیسی یہ یو ایس بی ہوگا تو آپ نے بائیوز میں آنا ہے میں اس کا ایف ٹو وہ پریس کرتا ہوں کی بورٹ سے اچھا ایف ٹو میرے پی سی کا ہے یہ میں نے ایف ٹو دبا دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر اب لوڈنگ شروع ہو چکی ہے اچھا بلو وہاں پہ آ رہا ہے ایس کا کوئی نہیں بات نہیں ہے ایک ہاتھ میں میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں میں کر رہا ہوں اچھا سب سے پہلے تو میں نے آنا ہے اپنے بائیوز میں آپ نے بھی اپنے بائیوز میں آنا ہے اور یہ جو حیثی ہے یو ایس بی میں موبائل کے اندرے دیتا ہوں اس کو ہم نے یہ نہیں کرنا ہم نے کرنا جی یو ایس بی کو یو ایس بی سٹوریج اور اس کا فرس بوٹ ہم نے یو ایس بی سٹوریج کر لینا ہے اور اس کو ایک دفعہ کرتے ہیں ہم ایکزٹ ایکزٹ کر کے ہم اس کو یس کرتے ہیں فرس بوٹ ہو جائے کہہ جی یو ایس بی اور یہ ابھی دوبارہ ایک دفعہ ری سٹارٹ ہوگا تو یہ دیکھیں جیسی کمپیوٹر ہمارا ری سٹارٹ ہوا ہے تو ہمارے پاس یہ کچھ آپشن آگئے ہیں میں تھوڑا ساپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں اور میں کی بوٹ سے آ رہا ہوں اپنے ادھر نیچے تو یہ ہے جی ونڈوز 10 64 بٹ تو ونڈوز 10 اسی کو میں کلوز کرتا ہوں انٹر یہ کیا جی انٹر اور انٹر کرنے کے بعد یہ کچھ اس قسم کی ہو رہی ہے فائلز لوڈنگ ہو رہی ہے اب یہ فائل لوڈ ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہمارا گوز بنانے کا اگلا عمل جاری رہے گا اچھا یہ ہمارے پاس پوری ایک منی ونڈو ہو جائے گی یعنی سمجھنے کے ونڈو انسٹار یا ہمارے پاس ایک بنی بنائی ونڈو مل گئی ہے اس کے ساتھ ہمارا انٹرنیٹ بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم ملکوس بناکے ہم ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ کوئی چیز بھی کر سکتے ہیں کوئی کام بھی کر سکتے ہیں اپنا اپنی فائلز لوڈنگ ہو رہی ہیں اچھا تمہیں ونڈو ایکس پی بھی تھی شاید میں نے یہ دیان نہیں کیا اور موبائل میں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور کتنی دیر ہوگی یا جی چلو بھائی یہ سارا کا سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ بنے گا اس میں میں کوشش کیا کہ ابھی یہ پال نہ ہو کیونکہ پہلے دھوار میں ریکارٹنگ کر رہا تھا کمپیوٹر کے اوپر تو اس ٹیم چونکہ کمپیوٹر تو نہیں ہے تو اب موبائل کے اوپر کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی ایک ہماری ونڈو اوپن ہو رہی ہے ہماری ونڈو اوپن ہو رہی ہے اور یہ ہو چکی ہے کیا لکھا رہا ہے جی جو میں نے بھی دیکھا اچھا بھی اب پلیز ویٹ کریں یہ دیکھیں یہ ساتھ لکھا رہا ہے اس کے پیچھے ڈی ایل سی اور آگے یہ بی ڈی 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 بوٹ ایک ہوتا ہے بوٹ جو بوٹ ہوتے ہیں رننے والے تو یہ جی خود بخود ہی ہے میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ خود بخود ہی آ چکہ ہے تو جو میرا آٹومیٹکلی اوپن ہو ہوا تھا تو اس کو میں نے کینسل کر دیا اب میرے ڈسٹ ٹاک کے اوپر ہی ایک نورترن گوست کے نام سے پری ہوئی ہے ایک اپلیکیشن اس کو میں نے کلک کیا اور اوکے کیا لوکل کے بعد پارٹیشن اور پارٹیشن کے بعد ٹو ایمیج فرام ایمیج ٹو ایمیج جب ہم گوست کرتے ہیں اور جب گوست وہاں دوبارہ رن کریں گے تو فرام ایمیج ہوگا اب ہم نے چونکہ گوست بنانا ہے تو ہم نے کرنا ہے ٹو ایمیج اور کس ڈرائیب کا بنانا ہے تو یہ میری جو سی ڈرائیب پیٹریوٹ ہے اس کو میں نے ایک دفعہ کلک کیا اور اوکے کر دیا اچھا اس میں چونکہ اس کی پارٹیشن بنی ہوئی ہے سی اور جی اور جے تو یہ ویسے ایک چھوٹی سی بانجی ہے وہ ہیر آس کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ سی ڈرائیب کو میں نے بنانا ہے تو میں نے یہاں پہ سی پہ کلک کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد یہ آپ پوچھ رہے کہ آپ نے اس گروز کو سیو کہاں پہ کرنا ہے تو میرے پاس جو سب زیادہ جگہ ہے وہ اس ڈرائیب میں ہے جی میں جی ڈرائیب میں ہے اور جی سی ڈرائیب کی ایک پارٹیشن اس سے پارٹیشن کی ہوئی ہے اور یہ آگے جی میری جی ڈرائیب اور جی ڈرائیب کو میں ایک دفعہ کرتا ہوں اوپن اور اس میں میں جب پاتا ہے جی کون کون سے پڑے ہیں اور میں یہاں پہ ایک نیا فولڈر بھی کر سکتا ہوں اور اس کا نام دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں فیلال میں اس کو کر دیتا ہوں جی زیرو 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 اور یہ زیرو 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 ویگ آتا ہوں یہ زیرو زیرو پہ میں نے کلک کیا اور اس کا نام دے دیتا ہوں جی وان ٹو زیرو ٹو وان ٹو اور تھری اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں جی سیو اور جیسے ہی سیو کریں گے تو آپ نے فاسٹ کے اوپر کلک کر دینا اور یس جب موبائل کافی زیادہ ہیل رہا تھا کیونکہ مینا دھیان جو زیادہ اس طرف تھا تو اس طریقے کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں یہ گوز بننا شروع ہو جائے گا اور جتنی دیر میں گوز بنتا ہے تو اتنی دیر میں ہم چاہیں کہ یہاں سے انٹرنیٹ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تمہارے پاس پوری ایک قسم کی ونڈو اوپن ہو چکی ہے یہ دیکھئے ہم یہاں سے کچھ اور کا ہم بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں اور انٹرنیٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے تھوڑا سا یہ بننا شروع ہو چکا ہے تو جی میں ویڈیو کو یہی سٹاپ کرنے لگا ہوں جب یہ سارا سارا پروسس ہو جائے گا اور پروسس ہونے کے بعد ایک دفعہ پوچھے گا ری سٹارٹ بس ہم نے اس کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمارا گوش تیار ہو جائے گا